الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین موضوع گفتگو متحرات اور متحرات میں سے تیسرا متحر یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے تیسری وہ چیز جو پاک کرتی ہے جس کا ذکر توضل مسائل میں ہے وہ ہے سورج سورج کے بارے میں جن لوگوں کی معلومات نہیں ہے اور وہ مسائل فقی سے آشنا نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجس کپڑے کو اگر سورج کے ذریعے سے خوش کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا یہ بلکل غلط تصور ہے جس طرح سے پانی اور زمین پاک کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی اگر سورج سے کسی چیز کو پاک تصور کیا جائے تو ضروری ہے کہ چند شرائط اس میں پہلے سے موجود ہیں لہذا بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کپڑا کسی سے بھی دھلوا لیا اور اس کے پاک کرنے پر توجہ نہیں دی گئی اور یہ سوچ لیا ہے کپڑا پاک ہو جائے گا تو یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سورج پاک کرتا ہے تو وہ پاک کرتا ہے زمین کو اور کسی بھی امارت میں لگی ہوئی کیلے یا اس قسم کی اور چیزوں کو پس جس طرح سے پانی بعض شرائط سے چیزوں کو پاک کرتا ہے بالکل ایسے زمین بھی بعض شرائط سے اور بعض چیزوں کو پاک کرتی ہیں بالکل ایسے سورج بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی زمین یا کوئی امارت اس کی دیوار اس میں لگی ہوئی کیلے یا اس میں ملحق چیز ہیں اب اگر سوال کیا جائے کھڑکیاں اور دروازوں کے بارے میں تو عموماً جو فتوے ہیں مراجعہ ایک مراجعہ حضرات کے وہ یہ ہیں کہ احتیاط کی جائے یعنی بعض مراجعہ فرماتے ہیں کھڑکیاں اور دروازے اس قسم کے دیگر چیزیں پاک نہیں ہوتی ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں پس اگر احتیاط کی جائے تو احتیاط اس صورت میں ہے کہ ان چیزوں کو پاک نہ مانا جائے نہ مانا جائے سے مراد کیا کہ فرض کریں کوئی ایک دیوار اور اس کا دروازہ دونوں کے دونوں نجس ہو گئے تھے اور سورج کی گرنے اس دیوار اور دروازے پہ پڑی تو دیوار کو پاک مان لیا جائے البتہ شرائط کے ساتھ لیکن دروازے کو پاک نہ مانا جائے تو بہتر ہے البتہ اس موضوع میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ جس کی آپ تقلید میں ہیں یعنی جن مشتحد کی آپ تقلید میں ہیں خصوصاً اس مسئلے میں ان کا فتوہ دیکھیں کیونکہ ہم پہلے بھی جانے توجہ دلا چکے کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق مسائل کو بیان کیا جائے اور جہاں جہاں ممکن ہو یا ضروری ہو تو الگ الگ فتوے بھی بیان کر دیا جائیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ ایک عام عمل کرنے والے کے لیے عمل آسان ہو جائے اور جو بہت زیادہ فقص سے آشنا نہیں ہے اس کے لیے چیزیں کلیر ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ وہ کنفیوز ہو جائے گی تو سورج پاک کرتا ہے چند شرائط سے اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ چیز گیلی ہو اور اتنی گیلی ہو کہ اگر وہ کسی اور چیز سے ملے تو نجاست منتقل ہو جائے گی یہ ہو گئی پہلی شرط دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو پاک کرنا ہو وہ ہے تو نجس اور گیلی بھی ہے لیکن اس میں این نجاست نہ ہو مثال کے طور پر ایک دیوار پشاپ سے نجس ہو جائے اور وہ دیوار خوشک ہو جائے تو کیا پاک ہو جائے گی کہا جائے گا نہیں یہ دیوار پاک نہیں ہوئی وجہ کیا ہے کہ اس میں این نجاست ہے سورج سے اگر پاک کرنا ہو تو اس سے کیا طریقہ ہوگا فرض کریں کہ دیوار پشاپ سے نجس ہو گئی اب ہمارے پر اتنی گنجائش نہیں کہ اس دیوار کو پاک کر سکیں کریا قلیر پانی سے اس دیوار پر ہم نے ایک گلاس پانی ڈال دیا کس جگہ پر جس جگہ پر پشاپ تھا یا جو جگہ نجس ہو گئی تھی کسی اور چیز سے اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے دو کام انجام دی ان میں سے ایک کام کیا کہ این نجاست کو ہٹا دیا اور دوسرا کام کیا کہ اس کو اور زیادہ تر کر دیا اسی طرح سے تر کرنے کی ضرورت کب پیش آئے گی کہ جب وہ چیز سوک چکی ہو فرض کریں کہ دیوار پر کسی بچے نے پشاپ کر دیا اب ہمیں اس دیوار کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ دیوار خوشک ہو چکی ہے اس دیوار کو گیلہ کیا جائے اور ایسے گیلہ کیا جائے تیسری شرط یہ کہ سورج ہی اسے خوش کرے اور لائٹ ڈائریکٹ پڑ رہی ہو نہ یہ کہ کسی ریفلیکٹر کے ذریعے سے ریفلیکٹ کیا جائے سورج خوش کرے لیکن اگر سورج کی کرنے کم ہیں یعنی دھوک کم ہے ہوا زیادہ ہے تو کیا ایسی سورت میں یا گرم ہوا زیادہ ہے ایسی سورت میں یہ چیز پاک ہو جائے کہا جائے گا نہیں یہ چیز خوش کھوئی ہے کس کی وجہ سے گرم ہوا کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یہ چیز پاک کم ہوتی جب ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس پر پڑتی چوتھی شرط یہ کہ سورج اور جو چیز نجس ہے اس کے درمیان کسی قسم کا فاصل آنا ہو کوئی چیز ہائل نہ ہو جائے مثال کے طور پر ایک شیشہ موٹا لگا دیا جائے یا رنگین شیشہ لگا دیا جائے یا بادل بیچ میں آ جائیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ پاک کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کس کے پاک کرنے کی؟ سورج باس چیزوں کو پاک کرتا ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ انہیں شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سورج کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کوئی چیز ہائل نہ ہو لہذا یہاں پر گرمی سے ایک چیز پاک ہو گئی لیکن جب یہ چیز پاک ہوئی تو اس وقت بادل تھے پس بادل سورج اور نجس دیوار یا زمین کے بیچ میں ہائل ہو گئے اب یہ نجس زمین یا دیوار پاک نہیں مانی جا سکتا ہے اب اگر سورج سے کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پانچمی شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایک ہی دفعہ میں پاک ہو ایک ہی دفعہ میں پاک ہو سے کیا مراد فرض کریں ایک دیوار ہے دو انچ کی یا تین انچ کی اور یہ آگے پیچھے سے نجس ہو گئی نجس کیسے ہو گئی فرض کریں کہ یہ دیوار بننے سے پہلے ایٹیں تھی اور یہ ایٹیں ایک نجس پانی میں رکھی ہوئی تھی اب ہم نے اس نجس ایٹوں سے دیوار بنا دی ابھی دیوار بھی نجس ہے اسے اگر پاک کرنا چاہیں تو کیا کریں تو یہاں پر یہی طریقہ ہے کہ اس میں این نجاست نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہم تر کر دیں اگر یہ خوش تھی تو اس کو تر کر دیں اب جب اسے ہم نے تر کر دیا اور سورجی کرنے اسے پڑھیں تو باہر کا حصہ بھی تر تھا اندر کا بھی تر تھا باہر سورج پڑھنے سے اندر کا حصہ بھی خوشک ہو گیا اگر یہ دونوں کام ایک دفعہ میں ہوں تو کہا جائے گا یہ دیوار پاک ہو گئی چھٹی شرط کہ جس کا بعض مراجع نے اضافہ کیا خسن امام خمین اس کی جانی توجہ دلائی البتہ باقی دیگر مراجع بھی اس شرط کو مانتے ہیں فرض کریں کوئی ایسی دیوار ہے کہ جس کے بیچ میں ایک خلہ ہے ایک دیوار ایسی ہے کہ ایک حصہ اس کا یہاں ہے بیچ میں ایک خلہ ہے دوسرا حصہ یہاں ہے تو اس کے پاک ہونے کے ذریعے سے یہ والا حصہ پاک نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کہ یہ الگ دیوار ہے یہ الگ دیوار ہے پس چھٹی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً تمام مراجع کے نزدیک ہے وہ یہ کہ ایک چیز پاک ہوگی وہ جو سورج کی جانب ہے اس کا اندر کا حصہ پاک ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پر گیپ ہے یا بیچ میں کوئی پلاسٹک ہے یا تھرماکول ہے تو اس کا دوسرا حصہ پاک نہیں ہوگا یہ ہیں پانچ شرائط یا بعض مراجع نے اس کو الگ سے بیان کیا تو چھے شرائط ہو گئیں لیکن جو زیادہ مشہور خال ہے اور جس طرح توضل مسائل میں لکھا جاتا ہے وہ کیا لکھا جاتا ہے کہ سورج پانچ شرائط کے ساتھ اشیاء کو پاک کرتا ہے چھتی شرائط کو بھی تمام مراجع مانتے ہیں تمام مراجع نے لکھا ہے لیکن اس کو الگ شرط کی صورت میں نہیں لکھا ایک سوال اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ یہ تر تھی یا نہیں تھی اس سے زیادہ سورج اس دیوار پر چمکا لیکن ہمیں شک یہ ہو رہا ہے یہ دیوار گیلی تھی یا نہیں تھی اگر ہمیں شک ہو رہا ہے یہ دیوار گیلی تھی یا نہیں تھی تو یہاں پر وہ دیوار ابھی بھی نجس مانی جائے گی کیوں کہ پاک کرنے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جس چیز کو سورج سے پاک مانا جائے اس میں این نجاست نہ ہو اور جب سورج اس پہ چمک رہا اس وقت وہ تر ہو اور سورج کی روشنی سے اس کی تری ختم ہوئی ہو یعنی دھوک کے ذریعے سے اس کی روشنی ختم ہوئی ہو یہ تھا مختصر سا ذکر متاہرات میں سے تیسرے متاہر یعنی سورج کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوص امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین